بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مننا من ضرب الخدود وشق الجیوبہ ودعا بدعا الجاہلیہ یہ مشکات المسابع کا صفحہ نمبر ایک سو پچاس ہے اور باب البقائے علی المیت کی پہلی فصل جاری ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہمے سے نہیں ہے جس نے رخصار پر ضرب لگائی اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی دعاوں کے ساتھ دعا کیا تو ضرب الخدودہ یعنی رخصار پر ضرب لگائی ماتم کرنے میں یا نوحہ کرنے میں یا غائد درجہ جزا فضا کرنے میں آدمی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیوٹتا ہے تو یہ ہے منظر بلخدود اور اسی موقع پر آدمی اپنے کپڑے پھار لیتا ہے عام طور پر اسینے کے پاس کپڑے پکڑتا ہے اور اسے پھار دیتا ہے تو یہ شکل جیوب میں آیا اور اس وقت بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے جو جاہلیت میں کرتے تھے جیسے یا وہی اللہ ہائے خرابی ہائے بربادی تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے یا اس موقع پر زمانے کو برا کہنا حالات کو برا کہنا لوگوں کو برا کہنا یہ سب بھی نہیں کرنا چاہیے تو تین باتوں کا اس میں تذکرہ ہے کہ جو اس طرح سے اپنے رخصار پر ضرب لگائے گریبان چاہت کرے جاہلیت کسی باتیں کرے تو یہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ اسلام کا حکم نہیں ہے متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ وعن ابی بردتا قال اور ابو بردہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا اغمیا علی ابی موسیٰ ابو موسیٰ پر بے ہوشی تاری ہو گئی فَاقْبَلَتْ اِمْرَاتُهُ اُمُّ عَمْدِ اللَّهِ تَسِيحُ بِرْرَنَّةٍ رَنَّةٍ کہتے ہیں کہ وہ آواز جو رونے کے ساتھ ہو تو جب ابو موسیٰ پر بے ہوشی تاری ہوئی تو ان کی بیوی امِ عبداللہ رونے کے ساتھ چیختی ہوئی آئیں ثم افاقہ پھر ابو موسیٰ کو افاقہ ہوا ہوش آ گیا فَقَالَ تو انہوں نے کہا عَلَمْتَ عَلَمِ کیا تجھے پتا نہیں ہے کیا تُو جانتی نہیں ہے راوی کہتے ہیں وَقَانَ يُعَدِّتُهَا اور ابو موسیٰ اپنی بیوی امِ عبداللہ سے حدیث بیان کر رہے تھے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا بَرِيُم مِّمَّن حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اُس شخص سے بری ہوں جو سر مُڑائے ہوتا ہے نا آج بھی یہاں غیر مسلموں میں اس بات کا رواج ہے کہ جب کوئی شخص ان کا قریبی مر جاتا ہے تو سب سر مُڑا لیتے ہیں تو فرمایا اَنَا بَرِيُم مِّمَّن حَلَقَ میں اُس سے بری ہوں میرا اُس سے کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہے مَنْ حَلَقَ جو سر مُڑا لے وَسَلَقَ اور جو رونے کے ساتھ آواز بُلند کریں وَخَرَقَ اور وہ مُصیبت میں کپڑے بھاڑیں تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ سب بھی دورِ جاہلیت کی باتیں ہیں اس زمانے میں بھی بعض فرقوں میں یا بعض قوموں میں کچھ پائی جاتی ہیں اس میں سے مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ یہ حدیث مُتَّفَقْ عَلَيْهِ ہے وَلَفْزُهُ لِمُسْلِمٍ اور لفظ امامِ مسلم کی رواہت کا ہے وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِي اور ابو مالک اشاری سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں میری امت میں امر جاہلیت کی ہیں جاہلیت کے جو امور ہیں انہی میں سے چار چیزیں میری امت میں ہیں لَا يَتْرُقُونَهُنَّا میری امت میری امتی انہیں چھوڑیں گے نہیں یا میری امت چار چیزوں کو چھوڑ نہیں رہی ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں اَلْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ احساب حسب کی جمع ہے حسب کہتے ہیں خاندانی مفاخر کو باب دادا کے قابل تعریف کارناموں کو تو اَلْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ خاندانی قابل فخر چیزوں پر فخر کرنا وَتْتَعَانُوْ فِي الْأَنْسَابِ اور دوسروں کے نصب میں تان کرنا عائب بیان کرنا وَالْاستِسْقَاؤُ بِالنَّجُوْ مِ اور ستاروں سے بارش کی توقع رکھنا یعنی یہ امید رکھنا کہ فلان ستارہ فلان جگہ پہنچے گا تو بارش ہوگی فلان اچھتر آئے گا تو بارش ہوگی وَالنیاحتو اور نوحہ کرنا یہ چار چیزیں ہیں یہ عمر جاہلیت سے ہیں جو میری امت میں ہیں یہ نہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں وَقَالَ اور ارشاد فرمایا اَنَّائِحَتُوْ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تو قَامُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نوحہ کرنے والی عورتیں جب مر جائے اب مرنے سے پہلے توبہ نہ کریں اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا جب وہ اپنی موت سے قبل توبہ نہ کریں تو قَامُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اسے قیامت کے روز اٹھایا جائے گا حالت کیا ہوگی وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَتِرَانِ اس کے اوپر قطران کی قمیس ہوگی سربال کہتے ہیں مطلقاً قمیس کو مرد کی ہو یا عورت کی ہو اور قطران ایک خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے جسے خجلی والے جانوروں کے جس پر ملتے ہیں اس سے کیا ہے خوب جلن ہوتی ہے اسے تارکول بھی کہتے ہیں جیسے یہ فرق بناتے ہیں نا اس پر کالا کالا جو ڈالتے ہیں اسے بھی قطران کہہ سکتے ہیں وَدِرِعُونَ مِّنْ جَرَبِينَ اور خجلی کی قمیس ہوگی دیرعون کہتے ہیں عورت کی قمیس کو تو یہاں عام رکھا جی پہلے سربال کہا جو مرد عورت دونوں کی قمیس کو شامل ہے پھر دیرعون کہا عورت کی قمیس کو کہتے ہیں اب وہ قمیس اتران کی ہوگی اور قمیس خجلی کی ہوگی مطلب کیا ہوا یہ ایسے دیکھنے والی کوئی قمیس نہیں ہوگی اس کے جسم میں اتنی خجلی ہوگی کہ وہ پورا حصہ اُبھرا ہوا معالم ہوگا خجلات سے تو لگے گا کہ ایک لباس ہے یہ قمیس ہے اور اس پر اتنی جرن ہوگی اتنی سوزش ہوگی کہ جیسے اس کے اوپر سے تارکول مل دیا گیا تو دونوں چیزیں ہوئے پائی جائیں گی اس کے ساتھ اور وہ اسی میں وہ خاتون پریشان ہوں گی قضان میں مبتلا ہوں گی رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے وَعَنْ أَنَسٍ قَال اور حضرتِ اَنَسِ مَرْوِحَ فرمایا مَرَنْ نَبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بُسَلَّمَا بِعِمْرَاتٍ تَوْقِعِ عِنْدَا قَبْرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاتون کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی فقالت تو حضور نے اشارت فرمایا اتَّقِ اللَّهَ وَاسْبِرِ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو قالت اِلَيْكَ عَنِّي اس خاتون نے کہا مجھ سے دور ہو جائیں اِلَيْكَ عَنِّي اِلَيْكَ اس میں فیل اِلَيْكَ عَنِّي مجھ سے دور ہو جائیں فَإِنَّكَ لَمْتُسَبْ بِمُصِيبَتِ کیونکہ آپ پر میری مصیبت نہیں آئی ہے یہ آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی ہے یہ خاتون نے کیوں ایسا کہا کہ جموالا متعارف اس خاتون نے حضور کو پہچانا نہیں اور اپنی مصیبت میں اس قدر وہ پریشان تھی رو رہی تھی کہ اس نے اس طرح کی بات کہی فَقِيلَ اللَّهَ تو اس خاتون کو بتایا گیا اِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں منع کر رہے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسے بہت احساس ہوا فَعَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے اٹھ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ تو اس خاتون نے حضور کے دروازے پر پہرے داروں کو نہیں پایا جو دربان ہوتے ہیں انہیں نہیں پایا تو اس کے خیال میں یہ تھا کہ بادشاہوں کے دروازے پر پہرے دینے والے رہتے ہیں تو جانے ہم اپنی بات وہاں پہنچ سکیں یہ نہ پہنچ سکیں یہ اپنی بات کا ہے تو جب وہاں پہنچی دیکھا دربان نہیں ہے تو اسے ایک طرح کا سکون ملا یہ دربان نہیں ہے تو وہاں حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے اپنی بات ہم ڈالجون تک پہنچا سکتے ہیں فَقَالَ تو اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ارض کیا لمعارف کا حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں فَقَالَ حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا صَبْرُ عِنْدَا صَدْمَةِ الْأُولَى صَبْرِ کامل تو صدمے اولا کے وقت ہوتا ہے یعنی مسئیبت کے وقت جب وہ شروع شروع پہنچے وہ صدمے اولا ہوا صدمہ تکرانا ہوتا ہے جب کوئی مسئیبت جو آتی ہے وہ آپ کے دل سے ٹکراتی ہے تو کبھی دل زیادے مضبوط ہوتا ہے اور مسئیبت کا کمزور پڑ جاتی ہے آپ برداس کر لیتے ہیں کبھی وہ مسئیبت بہت طاقتور ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے دل کمزور ہوتا ہے اس پر صدمت آگر آتی ہے تو ٹکرانا کیا ہے یہ جی صدمہ ہے تو صدمہ اولا کے وقت ہی اصل صبر ہے یعنی صبر کامل ورنہ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مسئیبت ہلکی ہو جاتی ہے صبر تو آ ہی جاتا ہے حضور نے فرمایا انما صبر عند صدمت الاولا یعنی کامل صبر یہ صدمہ اولا کے وقت ہوتا ہے جب مسئیبت پہنچتی ہے اسی وقت صبر کرے تو یہ کامل صبر ہے اور اس پر بے پناہ عجر و صواب کا وعدہ ہے متفقون علیہ یہ حدیث متفق علیہ وعن ابی حریرہ تاقال اور حضرت ابو حریرہ سے مرویہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموتو لے مسلم ثلاثت من الولد فیلجو النار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے تین بچے انتقال نہیں کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے مگر قسم کے حلال کرنے کی لئے یا قسم کے حلال کرنے کی مقدار مطلب کیا ہے قسم سے مراد کیا ہے قرآن پاتھ میں چونکہ یہ صاف وارد ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ حَتْمَ مَقْوِيًا حاصل کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر اترنا ہے یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے تو گویا اس حتمی فیصلے کی وجہ سے جو بھی جائیں گے اس فیصلے کو ثابت بتانے کے لئے یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو واقع ہوا ایسا یعنی بہت معمولی سا باقی اگر تین بچے انتقال ہو گئے ہیں وہ جہنم میں رہنے کے لئے نہیں جائے گا حالانکہ یہ دخول بھی نہیں ہوگا یہ وہ ارود ہوگا ارود کا مطلب اس کے اوپر سے گزرنا تو گزرنا بھی ایسا ہے کہ اپنس جائے تیزی سے ہوگا تو جس کے تین بچے انتقال کر جائیں اور وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو اس کا جہنم میں ارود ہے یہ بس قسم کے حلال کرنے کی طرح سے ہوگا متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ وعنہو قال اور انہی سے مرضی ہے فرمایا کہ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنصبت من الانصار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے ارشاد فرمایا لا يموت لیحدا کننا ثلاثت من الولد تم میں سے کسی کے تین بچے انتقال نہیں کریں گے فتح تصبوہو کہ وہ صبر کرے اللہ دخلت الجنہ مگر وہ جنت میں داخل ہو جائے گی یعنی تم میں سے جس کے بھی تین بچے انتقال کر جائیں تو وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے جنت میں داخل ہو جائے گی یہ احتساب میں دونوں باتیں ہوتی ہیں یعنی جو مسئبت آئی ہے جزا فضا نہ کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے فَقَالَتْ اِمْرَاتٌ مِّنْهُنَّا اَوَا اِتْنَا نَا يَا رَسُولَ اللَّهُمْ اُن میں سے ایک خاتون نے عرض کیا یا دو ہی ہوں یا رسول اللہ قَالَا اَوَا اِتْنَا نَا يَا دو ہی ہوں یعنی اگر دو بچے بھی انتقال کر جائیں اور وہ صبر کرے اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تین بچے جو ہنس کو نہ پہنچے ہوں یعنی بالغ نہ ہوئے ہنس پسم کو توڑنا ہوتا نہ ہانے چاہتا ہے مطلب گناہ تو گناہ کی مطبط کو نہ پہنچے ہوں گناہ کب ہوگا جب بندہ بالغ ہو جائے گا نابالغ ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا تو مرات کیا ہے کہ وہ بالغ نہ ہوئے جس کے تین نابالغ یا دو نابالغ بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور وہ صبر کرے سواب کی امید رکھے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے وعنہو قال اور انہی سے مردی یہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ ما لعبد المؤمن عندی جزاؤں اذا قبزت صفیہو میں اہل الدنیا تم محتصوہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کی محبوب چیز اہل دنیا میں سے قبز کرلوں پھر وہ اس پر سواب کی امید رکھے تو اس کا بدلہ میرے نزدیک جنت ہی ہے سمجھا ہے ترجمہ رماؤرہ ہو گیا میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں جب میں اس کی محبوب چیز اہل دنیا میں سے لے لوں پھر وہ سواب کی امید رکھے مگر جنت بدلہ کیا ہے جنت ہی ہے رواہ البخاری اسے امام بخاری نے روایت کیا الفصل الثانی ان ابی سعید الخدری قال حضرت ابو سعید خدری سے مر بھی ہے انہوں نے فرمایا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی نوحہ کرنے والی خاتون پر اور غور سے نوحہ سننے والی خاتون پر نوحہ کرنے والی اور نوحہ غور سے سننے والی غور سے سننا اسی کے لیے ہوتا ہے جس کو اچھا بھی لگے پسند بھی کرے تو پسند کرنا اس میں خود بخود آیاتا ہے جو چیز پسندیدہ نہیں ہوتی ہے آدمی کیوں سنے گا اسے غور سے کیوں توجہ دے گا ادھا تو دونوں پر کیا اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے حرماہ ابو دعود اسے ابو دعود نے روایت کیا وعن سعد بن ابی وقعص قال حضرت سعد بن ابی وقعص سے مردی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب للمؤمن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے مومن کا عجب للمؤمن مومن کے عجیب و غریب شان ہے مطلب مومن کامل اِنْ اَسَابَهُ خَيْرُنْ حَمِدَ اللَّهُ وَشَكْرَا اب شان کیا ہے مومن کی اگر اسے خیر پہنچتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے اس کا شکریہ دا کرتا ہے وَإِنْ اَسَابَهُ مُصِيبَةُ اَسَابَتُ مُصِيبَةُ اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے حمد اللہ وَصَبْرَا جب بھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے فَالْمُؤْمِنُوْ يُوْجَرُوا فِي كُلْ عَمْرِهِ تو مومن کو اس کے ہر عمر میں عجر دیا جاتا ہے یعنی خیر آئے تب بھی عجر من اللہ ہے اور مصیبت آئے تب بھی عجر من اللہ آئے حَتَّى فِي اللُقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَا فِي مُرْعَتِهِ یہاں تک کی مومن کو اس لقمے میں بھی عجر ملتا ہے جو لقمہ وہ اپنی بیوی کے موہ تک پہنچاتا ہے يَرْفَعُهَا لقمہ اٹھاتا ہے بیوی کے موہ تک اس سے مرات کیا ہے خالی ہاتھ سے کھلانا نہیں ہے ہاتھ سے کھلانا بھی ہے اور کسی بھی طرح سے اس کے موہ تک پہنچنے کا انتظام کرنا کما کر کے لاکر کے دینا یا کھانا لاکر کے دینا یا کھانا بنوانا فقرات مہیا کرنا اس میں بھی اس کے لئے عجر و سواب ہے تمعلوم ہوا کہ جو مومنیں کامل ہیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے ہر معاملے میں خیر ہے خیر دیکھنے میں لائق ہو تب بھی خیر ہے اور اگر مسئیبت لائق ہو تب بھی خیر ہے اس کے لئے عجر و سواب ہے اس کے رواح البحقی کی شعب الایمان اسے امام بحقی شعب الایمان میں روایت کیا اور حضرت انس سے مرویہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لئے دو دروازیں ہیں کوئی مومن نہیں مگر اس کی دو دروازیں ہیں ہر مومن کے لئے دو دروازیں ہیں بابن یسعد منہو عملہو ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے و بابن ینزل منہو رزقہو اور ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کا رزق نیچے اترتا ہے فَإِذَا مَاتَ بَقِيَ عَلَيْهِ تو جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازیں اس پر روتے ہیں کیوں روتے ہیں ظاہر بات ہے کہ عمل خیر اوپر جا رہا تھا تو اس کے باعث اسے خوشی ہو رہی تھی نیک بندے کا عمل میرے دراستے سے جا رہا ہے اب وہ بند ہو گیا تو وہ روتا ہے غم میں اور اس کا رزق اترتا تھا بندے سالح کے پاس آتا تھا اس لئے خوش ہوتا تھا اب وہ آنا بند ہو گیا تو وہ روتا ہے تو بقِيَ عَلَيْهِ دونوں اس پر روتے ہیں فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى یہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں بیان ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے یعنی جو کفار ہیں مشرقین ہیں تو ان کے مرنے پر آسمان اور زمین نہیں روتے ہیں یہ کس کے لئے ہوتا ہے یہ مومنین کے لئے ہوتا ہے جو فَمَا بَقَتْ میں ذکر کیا گیا ہے یہی مضمون ہے مومنین کے لئے وہ دونوں روتے ہیں اور کفار مشرقین کے لئے نہیں روتے ہیں رواہ الترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے وعن ابن عباس قال حضرت ابن عباس سے مرویہ فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جس کے دو پیش رہوں فَرَطَانِ یعنی پہلے جانے والے ہوں یعنی جس کے دو بچے نابالغی کے علم میں انتقال کر گئے ہوں اَدْخَلَهُ اللَّهُ بِحْمَا الْجَنَّتَ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بچوں کے سبب سے اسے جنت میں داخل فرمایا جا فَقَالَتْ آئِشَةُوْ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ أُمَّتِكَ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہ شخصے جس کے لئے ایک ہی فرط ہو آپ کی امت میں سے جس کے لئے ایک ہی پیش رہو قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَ حضور نے فرمایا اور جس کے لئے ایک ہی پیش رہو اَئِ مُوَفَّقَ ام المومنین کے بارے فرم مُوَفَّقَ یعنی ائے وہ عورت جسے خیر کی توفیق دی گئی ہے یا دینی مسائل دریافت کرنے کی توفیق دی گئی ہے یا مُوَفَّقَ فَقَالَ ان نے پوچھا فَمَنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِّنْ اُمَّتِكَ یا رسول اللہ تو آپ کی امت میں جس کے لئے کوئی پیش رہو ہی نہ ہو اس کا کیا حال ہوگا قَالَ فَانَا فَرَطُ أُمَّتِ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کا پیش رہو ہوں کہ اس کے لئے پہلے جانے والا ہوں لَئِ يُصَابُ بِمِثْلِ وہ میری موت کے مثل کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کی جائیں گے مطلب میرا دنیا سے رخصت ہونا یہ میری امت کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد جو مصیبت آئیں گی اس سے ہلکی ہوں گے تو اولاد رخصت ہوتی ہے آدمی کے لئے مصیبت کی بات ہے اسے پرشانی لائق ہوتی ہے غم لائق ہوتا ہے اور میرا جانا یہ تو سب سے بڑی مصیبت ان کے لئے ہے اس لئے میں اپنی امت کے لئے پیش رہو ہوں آگے جانے والا ہوں رواہ الترمیدی اسے امام ترمیدی نے روایت کیا وقالا هذا حدیث غریب اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے وعن ابی موسیٰ العشاری قال اور ابو موسیٰ عشاری سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ماتا ولد العبد جب بندے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے قال اللہ تعالی لے ملائکت ہی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے قبضتم ولد عبدی تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کا فل توڑ لیا لے لیا وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کے بچے کی روح قبض کر لی اس کے دل کا فل توڑ لیا تو بندے نے کیا کہا فَيَقُولُونَا تو فرشتے کہتے ہیں حَمِدَكَا وَسْتَرْجَعَا اس بندے نے تیری حمد و سنا کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا فَيَقُولُ اللَّهِ تو اللہ تعالی فرماتا ہے ابنو لعبدی بیتاً فِي الجنہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو رواہ احمد والتربیزی اسے امام احمد اور امام تربیزی نے روایت کیا وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَال قَالَ حَضَرَتِ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ سے مر بھیے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَّ مُصَابًا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ ہی تو تسلی دینے والے کے لیے اس مصیبت زدہ شخص کے عجر کے مثل ہے یعنی جس طرح سے مصیبت زدہ کو عجر ملے گا اسی طرح سے سلی دینے والے کو بھی عجر و سواب ملے گا رواہُ الترمیذی وَبْنِ مَاجَ اسے امامِ ترمیذی نے روایت کیا اور ابنِ ماجَ نے وَقَالَ الترمیذی هذا حدیث غریب اور امامِ ترمیذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہیں لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنِ حَدِيثِ عَلِي بِنِ عَاسِمِ الرَّاوِي ہم اسے مرفوع نہیں جانتے مگر علی بنِ عاصم الرَّاوِي کی حدیث سے وَقَالَ قَوْ فرمایا وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ اَن مُحَمَّدِ ابنِ سَوْقَى بِحَادَ الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا اور بعض نے محمد ابنِ سَوْقَى سے اس حدیث کی روایت کی ہے اس سنت کے ساتھ موقوفا وَعَنْ أَبِي بَرْضَتَا قَال اور ابو برزا سے مرضی یہ فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَّا سَقْلَا یا تُقْلَا دونوں پر سچتے ہیں ساپر زبر بھی اور پیش بھی مَنْ عَزَّا سُقْلَا قُسِيَا بُرْضَنْ فِي الْجَنَّةِ جس نے کسی ایسی عورت کو تسلی دیا جس کا بچہ انتقال کر دیا تو اس شخص کو جنت میں چادر پہنائی جائے گی حُسِيَا بُرْضَنْ فِي الْجَنَّةِ جنت میں چادر اڑائی جائے گی پہنائی جائے گی رواہ ترمیدی اسے امام ترمیدی سے نروایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تسلی دینے کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا اور وہاں اس کا عزاز بھی ہوگا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْنِ جَعَفَرٍ قَال اور عبداللہ ابن جعفر سے مرویہ فرمایا لَمَّا جَعَا نَعْيُ جَعْفَرٍ جب حضرت جعفر کے انتقال کی خبر آئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِسْنَعُوا لِعَالِ جَعْفَرِ انْتَعَامَا آلِ جعفر کے لئے کھانا تیار کرو فَقَدْ عَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے اس لئے ان کے لئے کھانا تیار کرو اور انہیں کھانا کھلاو تاکہ ایسا نہ ہو ایک تو مصیبت لاحقی ہے اور نہ کھانے کی وجہ سے یا اور پریشانیوں سے دو چار ہو تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس وقت ان کے کھانے پینے پر توجہ دینی چاہیے اس کا انتظام کرنا چاہیے بلکہ اسرار کر کے کچھ کھلانا بھی چاہیے تاکہ وہ ان کی صحت متاثر نہ ہو اسے امام ترمیزی نے روایت کیا اور ابو دعود اور ابن ماجہ نے روایت کیا الفصل الثالث تیسری فصل عن المغیرہ ابن شعبہ مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے فرمایا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من نیحہ علیہ جس پر نوحہ کیا جائے گا فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ إِمَانِهِ عَلَيْهِ تو اسے عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ سے جو اس پر نوحہ کیا گیا ہے روز قیامت متفقون علیہ یہ حدیث متفق علیہ ہے یہ دو حدیث ہیں اور ہیں وہی سماعت کر لیں ریکٹہ تینوں کا جواب دیکھ دیجئے گا یعنی یہاں کچھ جواب تو پہلے بھی آ چکا ہے کہ نوحہ کوئی کر رہا ہے عذاب دوسرے کیوں ہوگا جواب اس کا آ چکا ہے وہی جواب یہاں بھی ہوگا یہ حدیث متفق علیہ ہے وَعَنْ عَمْرَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرِّحْمَانِ وَعَنْ عَمْرَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرِّحْمَانِ عَمْرَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرِّحْمَانِ سے مروی ہے انہا قالت انہوں نے فرمایا سمعت آئیشتا میں نے ام المومنین حضرت آئیشہ کو فرماتے میں سنا وَذُكِرَا لَهَا أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرَةِ يَقُول درہا لیکی ام المومنین سے یہ ذکر کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُقَائِلِ حَيِّ عَلَيْهِ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے اس پر رونے کی وجہ سے تو یہ ذکر کیا گیا ام المومنین نے فرمایا کیا فرمایا تقول وہ فرماتی ہیں يَغَفِرُ اللَّهُ لَيَا بِي عَبْدِ الرَّحْمَان اللہ تبارک و تعالی ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی مغفرت فرمائے اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَقْدِبُ سنو یقیناً انہوں نے جھوٹ نہیں کہا وَلَاكِنَّهُ نَسِيَا لیکن وہ بھول گئے اَوْ اَخْتَا یا انہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی اب واقعہ کیا ہے کس واقعہ کے باعث اس طرح انہوں نے کہا اس کو بیان کر رہی ہے اِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَتٍ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک یہودیہ پر یُبْقَ عَلَيْهَا جس پر رویا جا رہا تھا یعنی گھر والے رو رہے تھے اس پر فَقَالَ تو حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّهُمْ لَيَبُقُونَ عَلَيْهَا یہ گھر والے اس پر رو رہے ہیں وَإِنَّهَا لَتُعَذَوَ فِي قَبْرِهَا اور اس خاتون کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندہ اگر یہاں رویں گے تو وہاں قبر میں عذاب دیا جائے گا تو اس نے فرمایا یا تو وہ بھول گئے ہیں یا یہ کہ انہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہیں حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا اور ایسے موقع پر فرمایا تھا تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا تھا وہ اتفاق تک ادھر رو رہے تھے ادھر عذاب بھی دیا جا رہا تھا تو دونوں ایک ساتھ انہیں اتفاقی چیز تھی ان کے رونے کے باعث عذاب نہیں ہو رہا تھا انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ رو رہے ہیں اس لیے عذاب ہو رہا تو ایک جواب یہ بھی ہوگا اوپرہ والے کا ایک جواب کیا یہ بھی ہوگا لیکن وہاں کیا روزق قیامت عذاب دیا جائے گا روزق نہیں دیا جائے گا مطلب وہی اگر اس سے راضی ہے یا اس کی عصیت کر گیا اور دنیا ہی میں جو عذاب ہو رہا ہے تو رونے کے باعث نہیں بلکہ وہ اتفاقی ہو سکتا ہے یا رونے کے باعث کب ہوگا وہی چیز یا تو عصیت کر گیا آو یا اس سے راضی ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبِيْ مُلَحْكَىٰ قَال اور عبداللہ ابنِ عَبُّ مُلَحْكَىٰ سے مرگی ہے انہوں نے فرمایا تُوفیت بِن تُن لِ عُسْمَانِ عَبْنِ عَفْانِ بِمَكَّةَ مکہ میں عثمان ابنِ عَفْانِ کی ایک بیٹی کی وفات ہو گئی فَجِنَا لِنَشْحَدَهَا وَحَذَرَهَا ابنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسَ اور وہاں یا جنازے کے لئے اس جگہ ہے ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حاضر ہوئے فَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا تو میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں فَقَالَ عبداللہ ابن عمر لِ عَمْرِ بِنِ عُثْمَان تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر ابن عثمان سے کہا وَحُوَ مُوَاجِهُمْ اور وہ ان کے روح روح تھے عَلَى تَنْهَا عَنِ الْبُقَاءِ کیا آپ رونے سے نہیں روک رہے ہیں یا نہیں روکنگے عَلَى تَنْهَا عَنِ الْبُقَاءِ کیا آپ رونے سے نہیں روکنگے فَإِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا الْمَيِّتَا لَيُعَذَّبُ بِبُقَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ کی مرنے والے کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے فَقَالَا ابن عباس تو یہ سن کر کے حضرت ابن عباس نے فرمایا قَدْ قَانَا عُمَرُ يَقُول یعنی یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کے قریب بعد وہ بھی کہتے تھے ثُمَّا حَدَّثَا فِرْ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کس نے حدیث بیان کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہاں اس نے بھی ایک حدیث بیان کی وہ کہتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ کہتے تھے پھر کیا ہوا فَقَالَا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مکہ میں حضرت عمر کے ساتھ مکہ سے واپس لوٹا حَتَّا اِذَا كُنَّا بِالْبَیْدَا یہاں تک کی جب ہم مقام بیدہ میں تھے فَإِذَا هُوَا بِرَقْبٍ تَهْتَا ظِلِّ سَمُورَةٍ تو اچانک حضرت عمر ایک خاردار درخت کے سائے کے نیچے ایک قافلے کے ساتھ تھے یعنی قافلے کو دیکھا وہاں قافلہ کوئی ہے رکا ہوا سائے سے قرام حاصل کر رہا ہے فَقَالَ تو انہوں نے کہا اِذَا هَبْ جَاؤ یعنی مجھ سے کہا کہ جاؤ فَانْظُرْ مَنْحَاُ الْآَئِنْ رَقْ دیکھو یہ قافلہ کون ہے کہ اس قافلے والے کون لوگ ہیں فَنَظَرْتُو تو میں گیا تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَا سُحَيْبٍ دیکھا کہ وہ سُحَيْب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں قَالَ فَاخْبَرْتُهُ وہ کہتے ہیں حیرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو بتا دیا فَقَالَ دَعْهُ اُدْعُهُ فَقَالَ اُدْعُهُ حیرت عمر نے کہا انہیں بلاؤ فَرَجَعَتُ الْا سُحَيْبٍ میں دوبارہ حضرت عمر کے پاس گیا فَقُلْتُ اِرْتَحِلْ فَلَحَقْ امیرِ الْمُمِنِينَ میں نے کہا چلیے اور امیرِ الْمُمِنِينَ سے ملاقات کیجئے فَلَمَّ اَنْ اُسِبَ یہ ایک واقعہ ڈان کر دیا یہ واقعہ پیش آیا تھا اب آگے بتاتے ہیں فَلَمَّ اَنْ اُسِبَ عُمَرُ تو جب حضرت عمر اس مصیبت میں مبتلا ہوئے اس میں آپ کا انتقال ہوا میں آپ کو خنزر مار دیا گیا فَلَمَّ اَنْ اُسِبَ عُمَرُ تو جب حضرت عمر مصیبت میں مبتلا ہوئے دَخَلَا سُحَيْبٌ نِيَبُقِ تو حضرت سُحیب روتے ہوئے آئے ان کے پاس داخل ہوئے يقول وہ کہلتے وَا أَخَا وَا سَاحِبَا فَقَالَ عُمَرُ یا سُحیب اَتَبَكِ عَلَيَّ تو حضرت عمر نے کہا سُحیب کیا تم مجھ پر رو رہے ہو وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جبکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْدِ بُقَائِ اَهْلِهِ جبکی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کو اس کے اہل خانہ کے باز رونے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے فَقَالَ عَبْنِ عَبْاس تو ابن عباس نے فرمایا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ اب پھر واقعہ جوڑ رہے ہیں وہاں سے ابن عباس نے فرمایا تو جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ذَكَرْتُ دَعْلِكَ لِعَائِشَةَ تو میں نے یہ واقعہ ام الممنین حضرت عائشہ سے بیان کیا فَقَالَتْ تو انہوں نے کہا يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ اللَّهُ عُمَر پر رہن فرمائے لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيِّهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَهْلِ عَلَيِّهِ فرمایا نہیں بَخُدَ اللَّهِ رَسُولُ صُلَّى اللَّهُ عَلَيِّهِ وَسَلَّمَ نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی کہ مرنے والے کو عذاب بھی آجاتا ہے اس کے اہلِ خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے ولیکن لیکن اللہ تبارک و تعالی کافر کے عذاب کو بڑھا دیتا ہے بِبُقَائِ اَهْلِ عَلَيِّهِ اس کے اہلِ خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے وَقَالَتْ عَائِشَةُ حضرت عائشہ نے فرمایا حَسْبُقْمُ الْقُرْآن تمہارے لئے قرآن کافی ہے قرآن میں کیا ہے وَلَا تَذِرُو وَازَلَتُمْ وِزْرَا حُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قَالَا ابن عباس عندہ ذالکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسے فرمایا وَاللَّهُ عَضْحَكَ وَعَبْكَ اللہ ہی نے ہسایا اور اللہ ہی نے رُلَایا قَالَا ابن عبی مُلَيْكَ حَمَّا قَالَا ابن عمرَ شَعِعَ ابن عبو مُلَيْكَ کہتے ہیں جیسے ساری باتیں انہوں نے بیان کی تو حضرت ابن عمر نے کچھ بھی نہیں کہا وہ تسلیم کر لیا انہوں نے کلام نہیں کیا تو اس سے سمجھ میں آیا کہ زندہ اہلِ خانہ کے مرنے والے پر رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے یعنی یہ حدیث ان کلمات کے ساتھ نہیں ہے ہاں یہ مضمون اخص کیا گیا اس طرح کی حدیث سے تو یہودیہ کے بارے میں پیش آئی لیکن چونکہ یہ روایت ہی بہت جگہ ہے اس لئے شاہر حید وہ اجواب دیتے ہیں اگر یہ حدیث ہے جیسا کی روایت کی آتی ہے تو اس کا مطلب وہی ہوگا کہ اہلِ خانہ کے رونے کے باعث عذاب کب دیا جائے گا جب مرنے والا اپنے اہلِ خانہ کو نوحہ کرنے اور رونے کی وسیعت کر گیا یا اس کے دھر میں اس بات کا معمول ہو اور اس سے وہ راضی اور خوش ہو اور اپنے لئے بنا نہیں کر گیا تو اس پر عذاب ہو سمجھے نا یہ صحیح ماننے کی تقدیر پر وہ جواب دیا جاتا ہے اور اگر یہ ہو کہ یہ واقعی میں یہ الفاظ آئی نہیں بلکہ یہ خص کیا اس سے یہ مضمون فکر جواب دیں کوئی دو پیش نہیں آئی تو یہ آج کا سبق جو آپ کا یہ پر موقوف ہوتا ہے